اور جو لوگ اس وقف ایت کی تبدیلی سے یا وقف ایت کو وقف بورڈ کو یا وقف کی ملکیت کو حضم کرنے کے لیے جو قانون منایا جا رہا ہے ان قوانین سے خوش ہو رہا ہے ان کو زیادہ دیر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی رونا پڑے گا یہ وہ حکومت ہے کہ اگر اس نے وقف بورڈ کو چھینہ اور وقف کی پروپیٹیز کو چھینہ تو سکھوں کی جتنی ان کی سموئی پروپیٹیز ہیں اور جائدات ہیں وہ بھی چھینی جائیں گی عیسائیوں کے بھی چھینی جائیں گ کہ مسلمانوں سے شینہ جا رہا ہے مسلمان پہنچا جا رہا ہے مسلمانوں کے ملکیت ڈڑا بھو رہی ہے مسلمانوں کو وقف بھو رہا ہے نہیں اس غلط فیمی میں رہنے کی ضرور نہیں ہے جب لگے گی آپ تو آئیں گے کئی گھرزت میں یہاں ہمارا مکان تھوڑی ہے ہم صرف اس میں دکھری ہونے والے اور پریشان ہونے والے نہیں ہیں دیرے دیرے اس کا نقصان آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا جس طرح سے مہنگائی ملک کے اندر اور دیش کے اندر ہوتی ہے تو صرف مسلمان پری بسنے والے لوگ اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کو اس کی پریشانی اڑھانا پڑ رہی ہے اسی طرح سے اگر یہ وقف کی زمینیں اور جایداتیں اگر مسلمانوں کے قبضے سے جاتی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کے ساتھ جالے نہیں دی جائیں گی تو صرف کسی پر بسنے ہی ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں کے پاس جو کچھ ان کی سموئی پروپیڈیز اور جایداتیں ہیں وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جائیں گے اس کی کوئی گی کیارنٹی نہیں لی جائے سکتے اللہ سے ہم دعا کریں کوشش کریں کہ یہ معاملہ اور یہ ناکام ارادیں اور یہ سادشیں ہمارے لیے ہمارے حق میں کامیاب نہ ہو نیوائیں کسی بھی صورت میں ہمیں کسی بھی صورت میں وقف و بورڈ کے ایک تو میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیل منظور نہیں ہے کہ حکومت کو تو یہ چاہیے اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس دیش کا مسلمان مضبوط ہوگا ان کی نظر میں بیس فیصد میں سمجھتا ہوں چالیس فیصد ان کی نظر میں بیس کروڑ میری نظر میں اور آپ دماغ لہائے گا آپ کو سمجھنا ہے کہ کم سے کم چالیس کروڑ مسلمان اس دیش کے اندر رہتا ہے کتنا کروڑ اگر اس بھارت میں رہنے والا چالیس کروڑ مسلمان اس کی خود کی پروپیٹی سے اگر مضبوط ہوتا ہے تو دیش مضبوط نہیں ہوگا وطن مضبوط نہیں ہوگا اس سے آپ کو فقر نہیں ہونا چاہیے خوشی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دیش میں رہنے والا اور بسنے والا نگریک مسلمان اگر اس کی زمین جائدات سے جو کہ خود اس کی یہ ہماری نہیں ہے پائدہ اٹھا کر یہ مضبوط ہوتا ہے تو ہمارا دیش بھی کیا ہوگا آپ دو نظریت سکے دیکھتے یہاں بسنے والا ہندو اور مسلم ایک گاڑی کے دو بھائیوں کی طرح ہیں ایک بھائیوں کو آپ کمزور کر کے دوسرے بھائیوں کو خود بخود کمزور کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ اس سے چھڑ چھڑ نہ کریں اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس نے لے بھی نہ جو کچھ اس کا ہے اس کو رہنے دیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں آپ اس کے لیے ایسے خانون منائیں کہ وقف گورڈ مضبوط ہو جائے وقف کا ادارہ مضبوط ہو جائے وقف کی ملکت ہے لوگوں سے کے پاس سے آ کر کے وقف کی تنظیموں کے پاس سے آ جائے اور اس کا پرائی جسم ملنا ہے چھے جائے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اس کے اندر تبدیلے کر کے اس کو ہڑپ لیں اور اس کو تکل لیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری پروپ دیس کی اور وقف کی املاد کی حفاظت فرمائیں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور قیامت تک جو پلانے اور سازش ہیں دسمنان اسلام کی مسلمانوں کو لے کر کے اور مسلمانوں کی جائدہ کو لے کر کے اللہ تعالی ان پلانے کو سازش اور ان اس کو نابوی فرمائیں